سزا دو سزا دو we want justice we want justice we want justice جیسے کہ کل ہمارے وہاں پہ ہم گئے تھے مڈگزار میں تو لوگوں نے بولا کہ آپ کا بھائی مرا وہاں ہے وہاں پہ جب ہم وہاں گئے اپنے بھائی کو دیکھا تھا تو ہم سیدھے ان کے پاس گئے کہ یہ کیا پرابل ہوئی تھی ہم نے اس لڑکے کو بولا اگر ہم آپ کو رات بر فون کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بولو آپ کہاں ہو کیا ہو کی جگہ پہ ہو ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہے ہم اس کو بول رہے ہیں رات بر فلس والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اس نے ڈرگ کیا ہوا تھا تو یہ کیسے بولتا اس ٹائم کہ ہم کہاں سے آئیں گے یہ ہم جا کے گئے تھے وہاں اس کے گھر کے سامنے گیارہ وجہ رات اس لڑکے جو یہاں پہ تھانے میں شیرباق تھانے میں باندھ ہے اس کو بولا تھا ہم نے اب بتاؤ ہمیں ہمیں کہاں آنا ہے کی جگہ آنا ہے کس لئے آنا ہے اب ڈرگ کیا ہوا ہے اس نے ڈرگ پوری طریقے سے کیا پھر ہم گئے تھانے میں پھر اس نے جا کے دو ڈنڈے سے بولا اس نے کہ وہ ڈیڑ بارڈیز وہاں پہ ہے اور اوپر سے گیارہ وجہ جب انہوں نے ڈرگ کیا ہوا تھا جب میڈیا نے پورا ثبوت کیا انہوں نے ڈرگ کیا ہوا تھا اگر وہ اوپر تھا ہم یہاں سے گئے اس کے پاس تو وہاں سے جا کے اس نے بولا وہ ڈیڑ بارڈیز دو یہاں پہ ہے یہاں شیرباق کے سامنے ساڑھے گیارہ بجے تک انہیں ان کو کہاں پہ ہے یہ میں بتایا کہ کئی کاری پورم ہے کئی وہ ٹھیک ہے پہل گام کئی وہ سیکر یہ ریکاور کری ہے اس لڑکے کو پھر دو ڈنڈو سے وہ بول رہا ہے ساڑھے بجے پھر سے آتا ہے کہ ان کو فون پھر پہ رکھتا ہے مجھے بولا یہ کیا ہے چھوٹا سا بچہ ہوا ہے یہاں کے لڑکے بہت ڈرگز کرتے ہیں بہت زیادہ 40% سے 40% ڈرگز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے ماں بابوں کو اگر آج یہ ہوا ہے کل وہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ایسا ہونا نہیں چاہیے یہی کرنا چاہیے کہ اگر یہ بچے لوگ آج مر رہے ہیں اس بیماری سے مر رہے ہیں ان کو بچاؤ ہر طریقے سے ٹریڈ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہے ہیں مگر قدم کوئی نہیں اٹھا رہا ہے اگر جامعہ مجید میں اعلان بھی ہوا ہے ایسے اگر بیٹا کسی کو پی کے ہے سات دن تک ان کو ڈرگز نہیں ملے گا یہ ڈرگز والے آدھے بند کیے ہیں ان نے ڈرگز آدھے کو جیل ہوئی ہے آدھے بند کیے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچاؤ کسی طریقے سے ہر کسی کو